میرے تعلق ہنگوسی ہے میرے تقریباً چیلیس سال ہو گیا چھا میرا یہ کامی ہے یہ ہمارا پلیٹ کا حساب ہے اٹھ سو روپے پلیٹ ہے اس کا اچھا اچھا یہ بنے ایک بوتل سکھے کی جانتے ہیں میں آدھا بوتل سکھے اور یہ بیف جو ہے بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کا یہ چیز لگ رہی ہے اسے یہ آٹھ سو روپے کی پیدا ہے السلام علیکم جی آج کی ایک نئی اپیسوڈ میں حاضر خدمت ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں رنگ روڈ پشاور میں حکیم خان ریسٹورنٹ پر موجود ہیں اور یہاں کی مختلف قسم کی ڈشیز کی اپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے یا آگے بھی دیکھیں گے تو آج کی جو ریسپی ہے وہ بیف بیف کا جو روش بنتا ہے اس کی ریسپی ہے اور میرے ساتھ ہیں جنت گل صاحب جو اس ریسپی کے ایکسپارٹ ہیں تو اس کے ابھی تیاری چل رہی ہے ابھی سٹارٹ کیا ہے سب سے پہلے گوشت کو واش کر رہے ہیں اس کے بعد یہ جو چربی ہے یہ بھی یہ دمبے کا چربی ہے دمبے کے چربی ہے اچھا یہ گوشت جو ہے یہ بیف کا ہے بڑا گوشت ہے لیکن جو اس کے اندر چربی ہے وہ دمبے کی لاڑ کی ہے اور یہ آلو ڈال دی ہے اس کے اندر انہوں نے گوشت کو انہوں نے واش کر کے رکھ دی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جیسے جیسے نیکس سٹیپ یہ لیتے جاتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جاتے ہیں میرا پانچ سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا پانچ سال اور اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ اس سے پہلے میرا یہ کام تھا پولاؤ پاکاتا تاگانی پولاؤ کابلی میں وہ کس جگہ بات دا تھے میں تھا پورم جنسی پہلے پورم جنسی میں تھا آپ کا تعلق پورم جنسی سے ہے میرا تعلق ہنگوسی ہے ہنگوسی ہے میرا تعلق ہنگوسی ہے وہ کام کرتا ہے پہلے پہلے میرا بورٹ میں پشاور بورڈ میں میرا ہوتل تھا اچھا اچھا پیوس ذاتی آپ کا ذاتی آپ کا جو میں ہنگو کا ہے اچھا 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 نہیں ہوتل آپ کا اپنا تھا میرا اپنا ہوتل تھا میرا تقریبا چالیس سال ہو گیا چھو میرا یہ کامی چالیس سال سے ہوتا ہے چالیس سال سے ہم یہ کام کرتے پولاؤ پکاتے اپغانی پولاؤ پکاتے روش پکاتے چھے 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 ہر چیزی بنا سکتے اچھا آج آپ نے اپغانی پولاؤ نہیں بنایا آج میں اپغانی پولاؤ نہیں بنایا میرا دوسرا بھینی بنایا پکایا کام زیادہ ہے اس وجہ سے یہ بس اس کو دیار ہونے میں کتنا ڈائیں لگتا ہے تقریباً ڈائیں دو ڈائیں گھنٹہ لگے گا دو ڈائیں گھنٹہ یہ بھی دم پر رہ گا یہ بھی دم کرے گا انشاءاللہ اس کو سامان مہمان دے کی پھر اوڈر میں وہاں پر لگائے گا اس کو بند کرے گا پھر بعد میں نے اس کا ڈو ڈائیں گھنٹہ لگے گا اس میں اس کو دم دم لگائے گا یہ پلیٹ کے حساب سے بھی یہ ہمارا پلیٹ کے حساب ہے اس کا پلیٹ کیلئے گا اٹھ سو روپے پلیٹ ہے اس کا اچھا اچھا اس کا اٹھ سو روپے پلیٹ ہے پہلا مرا چھوٹا گوشتا اس کا اٹھ سو روپے پلیٹ تھا اس سے بعد میں نے یہ شروع کیا اس میں بس ذرا عام لوگ کا ہوا رہا نہیں تھا اچھا اچھا اس میں بچت نہیں تھا اس میں بچت نہیں تھا اس میں کچھ گوزارہ ہو تھی یہ روز آپ تقریبا یہ کسنا بنا لیتے ہیں یہ انتقریبنگ سے ہوئے پچاس سٹھ کلو ستر کلو اسی کلو یہ بناتے ہیں سارا ختم ہو جاتا ہے یہ سارا ختم ہو جاتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں اور پکاتے ہیں اچھا اچھا یہ پتہ جگ چل جاتے ہیں یہ ختم ہونے والا ہے پھر بعد منہیں اور بناتے ہیں اور لگائے گئے پولاؤ بھی میرایی سی ہے ہم رات کو اور پولاؤ بناتے ہیں اور رات کو دوبارہ بناتے ہیں کام نہیں ہوتے ہیں رج زیادہ ہے لوگ کمارا بہت دور دور زیادہ ہیں اسلام آباد سے کراچی سی بجاور سی بار بار لوگ بہت زیادہ آتے ہیں رج زیادہ ہوتے ہیں حکیم خان کا نام بہت مشہور ہے اس کا کانہ بھی اچھے سپائی بھی اچھے اس کا لوگ جو ہے اخترام بھی بہت کرتے ہیں ادمی بہت اچھے ادمی بہت بہترین ادمی ہے سادہ سودہ ادمی ہے بس کانے بھی ریت کرتے ہیں یہ لوگ بودھ مزید سکھا تھے بودھ مزید سکھا تھے بہت پسند کرتے ہیں پھر حکیم خان کیا تھے اس میں ڈالو اور بس لوگ زیادہ یہ کہتے ہیں مزید سکھا تھے مزید سکھا تھے یہ سرکہ یہ سرکہ سرکہ کی جہاں لیمو کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ جہاں لیمو کا رس استعمال کر سکتے ہیں مجھے اس کے لئے 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 یہ خونیمبو ڈالتی کہنا پھر صحیح نہیں ہوتی ہے اور اس کا صحیح ہے تقریباً ایک بوتل سکھے کی چیز نہیں آدھا بوتل پانی نہیں ڈالے گا اس کا رہا ہے تھوڑا چھے ڈالے گا پیشور میں رنگرور میں سارا پیشور میں حکم خان پختنخا خبر جنسی پختنخا حکم خان بود مشاوری بود مشاوری چوید بچے پڑی چے پڑی دمیگی سپا سو ترگ میر کانوی اسکا سپا یا اسکا ارچی سپا ہوت حاکیم خان جو ہے بس اس کا نمازی ادمی ایک تو پیدا اس میں یہ چیز جدنا ادمی اوتے کنا اس کو سب کو کہتے جاؤ جماعت کے ساتھ نماز کرو پھر بعد میں کام کرو اچھا اس سے بعد کام چلو کرو جب آزان ہو جاتے کنا سب لوگ جماعت میں چل جاتے بس اس کا مزدول کا بھی پیدا ہوتے جو اس کا بھی پیدا ہوتے بس اس وجہ سے اللہ پاک اس کا کام روز بھی بڑھتے اس میں تھوڑا پانی بھی ڈال کی یہ تیار ہو گیا ابھی اس کو رکھیں گے کوئلے پر یہ در کوئلے پر رکھیں گے پھر اس میں دو ڈائے گھنٹے میں یہ پک جاتے پھر بعد میں اس کو جب پک جاتے پھر آدھا گھنٹہ اس کو چھوڑے گا توڑا آرام کرے گا اس سے بعد پھر لگائے گے پھر ساتھ کریں گے پھر ساتھ کریں گے ہاں ہے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نباردہ ناشا اللہ شباک 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 دو گھنٹے دھم پر اور ابھی دکھائیں گے آپ کھولیں اس کو یہ دیکھیں جی لک چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری لک آ رہی ہے اور یہ بیف جو ہے جو ہے گلکل ٹینڈر ہو چکا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کے یہ چیز لگ رہی ہے یہ اٹھ سو روپے کی پلیٹ کے سام چاہتے ہیں یہ اٹھ سو روپے پلیٹ کے سام چاہتے ہیں ایک پلیٹ میں کتنے پیس ہوں گے یہ ایک پلیٹ میں دو پیس ہے دو چھام ہوتے ہیں دو پیس تقریباً اٹھ سو تین سو گرام گوشت ہوتا ہے نا اٹھ سا گوشت ہوتا ہے اس کے اندر میں ادرگ ہو ریچی ہو رہی ہے اچھا 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 لنگا ڈھکرا ہوتا ہے لنگا ڈھوٹ لنگا ڈھوٹ اللہ 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 اچھا لسن ادرگ اور ہری میرچ آپ اپنیش ح lung موسیقی موسیقی